بھائی ہائے غزہ تیری بیند تیری بیند کی کتنی اچھی قسمت ہے کہ اسے لایا جا رہا ہے تو پرندوں کو اڑایا جا رہا ہے پتھر مار کے ہائے حسین تیری بیند کی قربان اس کو سر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں بس رونے والوں عورتیں چلتی چلتی قریب آئیں اماری سامنے رکھی پاؤں پہ ہاتھ رکھا ظاہر آگی بیند بسم اللہ آہ سوار ہو جا بی بی نے ایک ایک چہرے کو دیکھا کیا ہوا جب سے میں گم آئی ہوں تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہیں ایک ہاتھ دون آگے بڑھ کے کہتے ہیں خوشی کے آسو آئیں کبھی نہ چلنے والی ہمارے شہر تک چل کے کیسے آگئی اس لیے رو رہے ہیں بس رونے والوں بی 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 بیٹھی ہر آگئی ساری مستورے سامنے بی بی کیسا سفر گزرا ہر جملے پہ رضا کی پہنے کی بات کرتی ہے سفر کا بات میں سناؤں گی پہنے مجھے بتاؤ میرے رضا کا کیا حال ہے اللہ میں قریب آگئے مسائ xem کے کوئی پوچھتے تیرے سفر کیسے گزرے بی بی لوں کہ سفر کا بات میں پوچھنا پہنے بتاؤ میرے رضا کا کیا حال ہے اللہ اکبر کوئی مستور رہ کے کہتے ہیں آج تیسرہ دن ہے تیرے رضا کی خیر ہے کوئی کہتے ہیں آج تیسرہ دن ہے خبر آئی нам تیرا رضا ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بات ہو رہی تھی کیونکہ دو روایتیں ہیں میں دونوں سنا دیتا ہوں ایک روایت میں ہے کہ اسی دن جس دن بی بی آئی اسی دن شادت ہوئی دوسری روایت میں ہے پندرہ دن بعد حاکم وقت نے بی بی کو زہر دلوایا تھا کیونکہ اس کے مشیر نے کہا تھا رضا کو زہر دے دیا نا اب یدید والی غلطی نہ کرنا اس نے زینب کو چھوڑ دیا تھا آئی تک حسینیہ زندہ ہے اس کی بہن کو زندہ نہ چھوڑنا دونوں روایتیں لیکن جو مستند ہے وہ میں جناب کو سنا رہا ہوں بی بی آگے بیٹھی مسند پہ اللہ اکبر مسند پہ تشریف فرما سامنے مستوریں رو رو کے گرے یہ تیرے رضا کی خیر ہے تیرے رضا کو خیر ہے آج تیسرا دن ہے تیرے رضا ٹھیک ہے دوسرے محلے سے ایک عورتائی مومنہ سیاہ لباس ہے غم کی پٹی باندھی ہوئی ہے رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے رضا ہائے رضا اور رونے والا جس بھین کو یہ آواز سننا پڑے ہائے رضا وہ چپ رہے گی ایک ایک مسند سے کہتی ہے ہٹ جاؤ راستہ دو اسے میرے سامنے لے آؤ رونے والا مسند سامنے آئی بی بی کہتی ہے کیوں رو رہی ہے رو کے کہتی ہے ہائے رضا کہتی ہے تیرا کوئی مر گیا ہے رو کے کہتی ہے میرے سارے مر جاتے میرے رضا کو کچھ نہ ہوتا بی بی کہتی ہے کون سردہ آدمان کے کہتی ہے کسی بڑے خاندان کی لگتی ہے مسند میں بیٹھی ہے نا آج کوئی تیرا اپنا ہوتا مسند میں نہ بیٹھ دی بی بی کہتی ہے تیرا کون چلا گیا سر پہ ماتم کر کے کہتی ہے میرا اٹھوہ امام رضا اور رونے والا رضا کا نام آنا تھا بی بی سے مسند شوٹی زمین پہ آئی موسیٰ نکلا ہائے رضا تو اپنی بھین کو زندہ نہ بھیل سکا بسم اللہ مالک تمہارے آسو قبول فرمائے بتو جملے مہنے مسائب کے اور کہنے ہیں اللہ اکبر گنیز قریب آئی نمز پہ ہاتھ رکھا قَالَوْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ لَجِعُونَ قَرِيمَ اَهْلِ بَعْتَ اپنی اصل وطن کی طرف روانہ ہو گئی گنیز دوڑی موسیٰ رضا کی بھین دنیا سے چلی گئی ہے روتا روتا زمین پہ بہن گیا غسل کا اعتمام ہوا کفن کا اعتمام ہوا رونے والوں جنازہ اٹھا جنازہ وہاں پہنچا جہاں بی بی کا مزار ہے یہاں جنازہ رکھا موسیٰ نے سر سے امامہ اتارا آسمان کی جانب دیکھا کہا میرا اللہ رسول کی آل اتنی غریب ہو گئی ہے انہیں کوئی تفنانے والا نہیں ہے ایک عالم دین سے کہا تو سید ہے دعا کے اسے تفنانے دے رونے لگا کتمائے کہا زہرہ کی بیڑھ کی میت کہا اب کوئی ہے نہیں ایک قدم اٹھایا یا ایک آواز ہی خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا اسے تفن کرنے کے لئے ہم پہنچ گئے ہیں بس رونے والوں ایک امار یہ نور اتری جس میں پہلا پہلا ایک شخص اترا جو رو رو کے کہہ رہا تھا آیا میری بیٹی اتنا سفر کر کے آئی اپنے بھائی کو زندہ نہ ملی رونے والوں یہ مصطفیٰ تھا پھر مرتضی آیا جب جناب سیدہ آئی نا اس وقت رضا کی بہن نے رونا شروع کر دیا کہا امہ زہرہ انصاف کر تیری بیٹی نے بھی سفر کیے بہن نے بھی سفر کیے میرے پاؤں زخمی ہو گئے سارا رو کے کہتی ہے بیٹا تیرا سفر بڑا ساختا ہے لیکن تجھے کسی نے پتھر نہیں مارا تجھے کسی نے نیزہ نہیں مارا تجھ پر کسی نے آگ نہیں گرا اللہ اکبر ایک ایک رشتہ دار آ رہا ہے آخر میں ایک آواز آئی میری پھر میں رضا آیا ہوں رونے والوں رضا کا ناوہ نہ تھا گفن کے پند کھل گئے رو کے کہا سارے میرا چہرہ دیکھے رضا تو میرے پاؤں دے تری محبت میں میرے پاؤں زخمی ہو گئے مانتا میرے لہا